مصطفیٰ صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں جو آج تک کی کاروائی ہمارے سامنے آپ تو مکمل ہو چکا ہے معاملہ صرف فیصلے کا اعلان ہونا باقی ہے آپ اس کے اوپر کیا رائے دیتے ہیں کیسے نظر آتی آپ کو صورتہ جی شکریہ ملک صاحب آپ نے بڑا اچھا آہاتہ کیا آج کی ساری پروسیڈنگز کا جو کورٹ میں ہوا اور مختلف عوقات میں جو جج صاحبان اپنی observations دیتے رہے ایک چیز تو بڑی کلیر ہے میرے خیال میں اور بہت سارے legal experts کا بھی یہی خیال ہے کہ آئین میں واضح یہ clarity موجود ہے کہ elections نوے دن کے اندر ہونے تاریخ کا اعلان کس نے کرنا ہے یہ ایک میر technicality ہے اور اس technicality کی وجہ سے جو express provisions ہیں constitution کی جو کہتی ہیں کہ نوے روز کے اندر election ہونا ہے وہ ان کو پیچھے نہیں دھکیلا جا سکتا اور اس technicality جو سیاست کی نظر ہو گئی جس میں صدر صاحب نے بھی اپنے تین ایک اعلان کیا حالانکہ انہوں نے بھی election act کی ایک مخصوص شک کے تحت انہوں نے بہتر سمجھا کہ وہ اعلان کر دیں election کی تاریخ کا یہ ہوا تو صحیح لیکن political parties جو چیزیں automatically trigger in ہو جانی چاہیے وہ بڑی مایوس کن بات ہے کہ وہ trigger نہیں ہو سکیں اور آج ہماری polarization معاشرے میں اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ آج سے ایک دن قبل سپریم کورٹ کے جو bench formation کا جو issue تھا اس میں بھی ایک واضح تقسیم نظر آئی تو ہمیں بطور معاشرہ بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اتنی polarization جو ہو چکی ہے اس سے بفرض محال elections ہوتے ہیں تو ایک بڑا اہم سوال یہ بھی ہوگا کہ ان elections کا جو conduct ہے کہ وہ کتنا fair ہوگا اور کتنا transparent ہوگا اور پھر آیا کہ سیاسی جماعتیں اس کو قبول بھی کریں گی یا نہیں کریں گی اور اگر نہیں کرتی تو ملک ایک اور بہران کی طرف بڑھ جائے گا تو ہم چیزوں کو سیاست نے اپنے اس میں بہت polarize کر دیا ہے اس پہ political leaders کو توجہ دینی ہوگی جو سپریم کورٹ کی اس میں intervention ہے نا میرے تھوڑے سے اس کیوں پر تحفظات ہیں سپریم کورٹ نے کیسے موقع پر intervention کیے جہاں نوے روز کی کسی سیاسی جماعت کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے آئین چھکر نہیں کھلانا چاہیے نا سیاسی جماعت کو وہ نوے روز کی شرط ہے تو سیاسی جماعتیں اس کا بوجھ اٹھاتی سپریم کورٹ نے اپنے کاندوں پر ڈالی ہے اب اگر دو سبائی سامنیوں کی انتخابات ہو جاتے ہیں let's say کہ ہو جاتے ہیں نوے روز کے اندر ہی پندرہ پیال سے پہلے ہو جاتے ہیں جنرل الیکشنز آ جائیں گے پنجاب میں ایک منتخبہ کمت بیٹھی ہوگی کے پی میں بھی بیٹھی ہوگی اور جنرل الیکشنز کا نتیجہ کون مانے گا کہ کتنی بڑی کانٹرو ورسی ہے پتہ نہیں سپریم کورٹ نے اس کو کیوں نہیں دیکھا اس بات کو اب دیکھیں نا ملک صاحب اس میں ایک بات تو یہ بھی ہے نا کہ آپ نے صحیح ذکر کیا کہ وہ political parties کے جو ہمیشہ دائی رہی ہیں جمہوریت کی constitution کی اور ان کے کئی لیڈران نے جب press conferences کی اور انہوں نے کہا کہ خیر ہے الیکشن ڈیلے ہو جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے تو مایوسی ہوئی کہ ان جماعتوں کے قابرین کے دستخط موجود ہیں آئین پاکستان کی اوپر اور ان کی طرف سے پھر یہ کہا جانا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا آئین شک نہیں ہو جائے تو ہم اپنی اپنے سیاسی مخالفتوں کو اتنا سیاسی دشمنی میں تبدیل کر چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے چہرے نہیں دیکھنا چاہتے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے اور ultimately اس کا نقصان ملک کا ہو رہا ہے اور معیشت کو آپ میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت معاشی تباہی کے ہم جس دھانے پر کھڑے ہیں اس میں ملک اور political instability afford نہیں کر سکتا اور economic stability اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک political stability نہ ہو تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی جو intervention ہے اس سارے معاملے میں express constitutional provisions تھیں جو violate ہونے جا رہی تھیں نمبر ایک نمبر دو جو ہماری political parties کے کئی heads نے جس طریقے سے lightly لیا اس کو اور انہوں نے on record کہا کہ ہو جائے آئین شکنی کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ ایک تشویشناک صورتحال تو تھی اب اس میں let's hope کہ جو کل decision آئے گا وہ decision اس کے اندر ایک تو forceful decision ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کافی clarity ہونی چاہیے اس decision کی implementation لیکن کسی اور ادارے کا role سپریم کورٹ کو assume نہیں کرنا چاہیے نہیں بلکل نہیں کرنا چاہیے نہ انکروچ کرنی چاہیے لیکن پاکستان کی پاکستان کے کسی بھی اختیارات کی اوپر وہ انکروچ نہیں کرنا چاہیے انہوں نے تو صرف constitutional کو layout کرنا ہے صرف وضاحت کر لیں یہ طریقہ کار ہے یہ طریقہ کار ہے اور اس سے پہلے اسلامباد high court کا ایک حکم تھا اسلامباد میں local government elections کے حوالے سے ای سی پی اس پر بھی عمل نہیں کر سکا تو ایسی صورتحال نہیں پیدا ہونی چاہیے کہ جس میں ای سی پی جس کی already جو credibility ہے اس کی اوپر بہت زیادہ سوالات بے شک ایک مخصوص جماعت کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں لیکن سوالات بہر طور اٹھ گئے ہیں لیکن کیا اس فیصلے سے وہ اترازات ختم ہوں گے رانجہ صاحب سے بھی پوچھنے میں دوبارہ آتا ہوں یہ بہت ہی controversy میں ہم کیاوس کی درمیان میں ہے اس وقت بہت بڑی انارکی کے درمیان میں رانجہ صاحب کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمیں حل کی جانب لے جائے گا یا مزید گہری کھائی میں لے جائے گا معذرت کے ساتھ میں کسی سپریم کورٹ کے احترام میں کمی نہیں لانا چاہتا تریسر ٹھیک کی جاجمنٹ مجھے بار بار یاد آتی ہے بعض controversies میں judicial restraint بہتر ہوتا ہے ہم سارے بھی کہہ رہے ہیں نا میں بھی کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کیوں نہیں کچھ کر رہی ہے نوے روز میں لکھا ہوئے آئین کے اندر پھر بھی سوچ سمجھ کے مداخلت ہونے جائے لیکن کل آپ کو حل نظر آتا ہے یا مسائل نظر آتا ہے دیکھئے جہاں تک اس حل کا سوال ہے اس کے بیچ میں اگر تو election commission کو انتخابات کروانے کے لیے کہہ دیا جائے اور بندوبست نہ ہو election commission کے پاس تو پھر مسائل ہوں گے پھر اس election کے نتائج پہ متفق نہیں ہوں گے پھر آنے والے وقت میں مزید آپ کو litigation جو ہیں وہ سامنے نظر آتی نظر آئیں گی آپ کو ڈی چاک میں مختلف سیارسی پارٹیوں کے دوبارہ آپ کو نظر آئیں گے وجود میں وہاں پہ بڑے بڑے لشکر اور پارلیمان جو بھی یا صوبائی اسمبلی وہاں پر چیرنگ کروس میں یا کے پی کے میں صوبائی اسمبلی کے سامنے آپ کو دوبارہ اسی طرح کے لشکر نظر آئیں گے جو متفق نہیں ہوں گے elections کے نتائج پہ اگر بندوبست پورا نہ کیا گیا ہے بندوبست سے مراد میری یہ کہ election commission کو آئین میں دستور میں لکھا ہوئے کہ free and fair election کروانے اور اگر election commission کچھ وجوہات کی بنیاد پر سمجھتا ہے کہ محول ایسا ہے جس میں یہ fair election نہیں ہو سکتے تو آئین میں یہ بھی لکھا ہوئے کہ آئین میں دی گئی جو آئینی مدت ہے اگر اس میں کوئی کام نہ کیا جائے تو اگر اس کے بعد بھی کر لیے جائے تو وہ غیر آئینی نہیں ہوگا سپریم کورٹ میں بہت فاضل جج سہبان بیٹھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آئین اور اس کی تشریح کیا ہے اب آئین کی تشریح جب دستور ساز اسیمبلی نے جہاں تک جو لیجسلیٹر کی انٹینشنز ہے اس سے آگے آئین کی تشریح کرنا میں سمجھتا ہوں کہ آئینی ہے اور آپ اگر وہ تشریح کر رہے ہیں جس طرح آپ نے سکتے ہیں کہ فیصلے کا ذکر کیا election commission of پاکستان نے کہیں یہ تو نہیں کہا کہ وہ انتخابات fair elections کروانے کے لیے تیار نہیں ہے کہیں اس نے یہ کہا تو نہیں ہے دیکھئے اگر election commission of پاکستان انتخابات کرانا چاہتا ہے تو اس کو ایک infrastructure چاہیے اس کو ایک پوری چاہیے ایک set up چاہیے جس کے بیچ میں آپ کو security سے related انتظامات چاہیے آپ کو clerical work اور paper work سے related انتظامات چاہیے سب سے بڑے آپ کو financing چاہیے and the same time at the same time آپ کی نمائندگی جو ایوان میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی آبادی پہ اور اگر آپ کی عبادی جو ہے اس کی نمائندگی ایوان میں نہیں پہنچ رہی کیونکہ مردب شماری نہیں ہوئی اور مشترکہ مفادات کانسل کا فیصلہ بھی ہے اور جو کہ ایک اینی ادارہ ہے اور وہ اینی اداروں میں سب سے اہمیت کا حامل ہے اگر اس کا فیصلہ ہے تو یہ عدالت کو یہ سب چیزیں سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے 63 اے کا جو آپ نے فیصلے کا ذکر کی ہے میں قانون کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے خود یہ کہوں گا کہ جو فیصلہ وہاں پہ ہے میں اس فیصلے سے میں متفق نہیں ہوں لیکن کیونکہ ہم احترام کرتے ہیں عدالتی فیصلوں کا لیکن ایزا وکیل کی حیثیت میں میں اس فیصلے پہ متفق نہیں ہوں جو پنجاب اسیمبلی کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا موسیقی